کچھ لوگ تو دھیلے ہو گئے نرم رویہ ہو گیا اور بلیور کہہ کر یہود و نصارہ کو مومد کہنے لگے مگر ہم جو پکے سچے احمد سبح والجمع ہیں ہم جس نظریہ پہ قائم ہیں کہ یہ یہودی اور نصرانی صرف کافر نہیں دمر کافر ہیں جو سننے ابی دعوت باب و غزوات الروم حدیث ام خلال جب ان کا بیٹا شہید ہوا یہود و نصارہ کے مقابلے میں لڑتے ہوئے تو پوچھا محبوب میرے بیٹے کو کیا ملے گا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما انہا لبنے کی عجرہ شہیدین رب تیرے بیٹے کو دو شہیدوں کا ثواب دے گا کیوں لینہو قاتلہو اہل القطاع اس واسطے کے تیرے بیٹے کو ابو جان مطبا شہیدہ وغیرہ نے شہید نہیں کیا اگر یہ تیرے بیٹے کو شہید کرتے تو شہادت سنگل تھی کیونکہ مارنے والے تیرے بیٹے کو کافر سنگل تھے اب تیرے بیٹے کو دو شہادتوں کا ثواب ملے گا کیونکہ مارنے والے اہل کتاب تھے جو دمر کافر ہیں ان کے مقابلے میں تیرا بیٹا نکلا تھا تو رب نے تیرے بیٹے کو ڈبل شہادت کا ثواب عطا فرما دیا ہے اب دیکھو نا اتنی وضاحت کے باوجود اگر آج کوئی شخص انہیں اہل کتاب کی آڑ میں مومن بناتا ہے تو وہ دین سے کتنا کھیل رہا ہے اور پھر یہاں سے سوچنا چاہئے کہ اگر ہماری تصویر والی آئی ڈی نہیں چل سکتی ان کے ہاں جو خاکے بناتے ہیں اور ان کے نوکروں کے ہاں تو ان میں کیا کمال ہے کہ ان کو جھولی میں انہوں نے بٹا رکھا ہے انہوں نے ان کے ساتھ نے دین کو پیچا سودانگری کی بخاری کی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آیا رب اسے ڈبل ایمان کا ثواب دے گا کیوں؟ آمانہ بے نبی یہی و آمانہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس نے اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھاتا اور پھر اس نے میرا کلمہ بھی پڑھ لیا اور اگر نہیں لیا تو ڈبل کافر اور اگر ڈبل کافروں کو امتِ مصطفیٰ علیہ السلام کے اندر ہی سے کوئی مومن ہونے کی سند دے تو اس کی قیمت تو وہ اس کو سونے کے محل میں بھی رکھیں تو ان کے لئے معمولی ہوگی کہ انہیں تو سند ایمان کی میں رہی ہے تو اس بنیاد پر آج کے ان حالات میں ہم اگر ایمان سنبھالے ہوئے ہیں اس پر بھی ایک مستقلی بنتی ہے کیونکہ میراج کی رات جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع موازم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے تھے آج کا آج سے دس سدیاں بعد کا کیا مطلب کا کس چیز کا فیصلہ وہ لمبی حدیث میں نہیں پڑتا ایک یہ کہ میری امت یہودی نہ بنے میری امت نصرانی نہ بنے چونکہ دیکھ رہے تھے کہ ادھر بڑی چمک ہوگی بڑا پیسہ ہوگا ویزے ہوگے نیشنیلٹی ہوگی بڑی سہرتے ہوگی تو بڑی اٹریکشن ہوگی امت کے لیے آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی زور حباسو نہیں یہ بھی محبوب کی نگاہ محبت کا کمال ہے کیسے میراج کی شب دلائل النبوعہ میں یہ حدیث وجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود درشاد فرماتے ہیں فرما میں اکیلا جا رہا تھا وہ ساری آیات کا جب مشاہدہ کرنا تھا اور کئی جگہوں سے گزر ہوا فرماتے ہیں میں جب گزرا فَسَمِتُ نِدَعًا اَنْ يَمِينِ سرکار فرماتے ہیں مجھے میرے دائیں طرف سے ایک آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسلک لفظ کتنے اچھے ہیں عدب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تھوڑا سا ٹھہریے تھوڑا سا ٹھہریے اَسْأَلُقْ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں عورت تھی آواز دے رہی تھی رسلک زیادہ نہیں ٹھہراؤں گی بس تھوڑا سا توقف کیجئے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں فَمَدَيْتُو میں سیدھا گزرا میں نے تھوڑا سا پلٹ کے بھی نہیں دیکھا پھر سمہ سمیت و ندان انشمالی دوسری طرف سے آواز آئی آواز آئی اللہ فضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اَسْأَلُقْ اَسْأَلُقْ تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تہہر جائیں بس میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں فَمَدَيْتُو سرکار فرماتے ہیں میں نے پھر بھی بریک نہیں لگائی پھر بھی میں سیدھا آگے چلا گیا اور وہ اتنی وہ شعار تھی یا اور اتنا اس کا اختیار تھا کہ پل بھر میں وہی سامنے سے آگئے جس طرف سرکار جا رہے ہیں یعنی پاس سے گزر کے نہیں اتنا کئی اڑ کے دور سے جا کے آگے سے سامنے سے آگئی اور آگے سے جب آئی تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سُمَّس تَقْبَلَتْ اِمْرَاتٌ فِتْطْرِی کے پہلے سرکار نے لفظ خود عورت کا نہیں بولا وہ میں اس بار والے کی وجہ سے مونس کا ترجمہ کر رہا تھا کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں اب سرکار فرماتے ہیں وہ سامنے سے آئی راستے میں تو میں سامنے دیکھ رہا تھا وہ بھی سامنے سے آگئی فَرَعِتُ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ زِيْنَةٍ مِنْ زِيْنَةِ دُنْيَا دُنْيَا کی ہر قسم کی زینت ہر قسم کا زیبت اس میں پہنے ہوا تھا اور سامنے سے آگئی رافیتن یدہا تَقُولَ يَا مُحَمَّدْ عَلَيْهَا 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 اس طرح ہاتھ اٹھا کے بڑے سوالیاں انداز میں بکارن بن کے توجہ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا ٹیر جائیے میری بات تو سنو میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَمَدَئِتُو میں پھر بھی آگے گزر گیا میں نے اس کے لئے ذرہ بھر بھی آنکھ ٹیڑی نہیں کی میں سیدھا دیکھتے ہوئے اس سے اعراض کرتے ہوئے میں سیدھا چلا گیا اب اور بھی بہت کچھ حریص میں ہے لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ سارا منظر گزر گیا تو چونکہ امتحان تو میرا تھا آج بیش میری تھی خادم جبریل بھی صاحب تھے مگر اس وقت کچھ بول نہیں رہے تھے نہ یہ کہ رکھ جاؤ نہ یہ کہ نہ رکھو لیکن جب یہ وقت گزر گیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَقَالَ عَلِي جبریل مَازَا رَئِتَ فِي وَجْهِكَ مَحبوب یہ آپ نے کیا دیکھا اجمالاً کنایتاً جبریل پوچھتے ہیں کہ پہلے دائیں طرف سے آواز پھر دوسری طرف سے آواز پھر سامنے سے آواز آپ نے کیا دیکھا سرکار فرماتے ہیں فَقُلْتُ سَمِتُ نِدَاءً اَنْ يَمِينِ يَا مُحَمَّدَ الْحَرِسْلِكَ اَسْأَلُكَ فَمَدَئِتُ فرماتاً تین بار حملہ تو ہوا مگر میں نہیں ٹھہرا تو جبریل بورڈ پڑے ذاکہ دائن یهود یہ یہودن مبلغہ تھی یہودن پریچر تھی اما لو انکا وقفت علیہ لَتَحَفَّدَتْ اُمَّتُكَ اگر آج ایک لمحہ آپ رکھ کر اس کی بات سن لیتے تو آپ کی امت یہودی بن جاتی قربان جائیں ایک ایک انسان آپ کا کون آج بچ سکتا کون دین بچا سکتا کون حق پہ رہ سکتا اور اب حدیث ہاتھ میں پکڑ کے میں اعلان کرتا ہوں اے یہود و نصارہ کی تمام اتھارٹیس اگر تم ایک ایک غریب نادار امتی کو جو بھی ناد بنا رہا ہے اسے سونے کے محل کے ساتھ اپنی نسلے نقی کی آفر بھی کر دو یہ سب کچھ تمہارے لوں پہ ماریں گے یہودی نہیں بنیں گے پھر بھی محمدی بن کے رہیں گے کتنا دخل ہے سرکار کی حرکات و سکنات کا ہمیں جنتی بنانے میں ہمیں امتی رکھنے میں اور پھر یہی تین سوار ایک اگلے مقام پر بھی ہوئے اس کے بعد جبریل اللہ علیہ السلام نے کہا اما انہکا لو وقفت علیہ لتنسرات امتوکا یہ جو دائیہ تھی یہ لفظ دائی کی بناتی مذکر کا سیگا بھی آگے آیا ہے پھر اگر آپ صرف رک جاتے ایک بار بریک لگا لیتے تو پھر آپ کی امت کرسچن بن جاتی لیکن یہ ہے میرے کریم سے گھر کتھرہ کسی نے مانگا دریاں وہاں دیئے ہیں دربے وہاں دیئے ہیں رضا پنسی اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے معمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو کس قدر کس قدر فتنے ہیں کائنات میں اور انسان انسان ہے پیٹ ہے تقاضے ہیں بھوک ہے بچے بار بچے کا مسئلہ ہے لیکن پھر بھی دو عرب انسان آج بھی یہودیت اور نصرانیت کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں یہ فیض ہے نگاہ نبوت کا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ نے ہر ہر موقع پر میراج کی اس سفر میں بھی وہ قدم اٹھائے ہیں کہ جس کی وجہ سے قیامت آ جائے گی نہ یہودیت چھائے گی نہ نصرانیت چھائے گی نہ سکھ اور ہندو کا راج آئے گا قیامت تک کے لیے انشاءاللہ مصطفی شیروں کا جنڈا لہراتا رہے گا مصطفی شیروں کا جنڈا لہراتا رہا